ہم جا رہے ہیں آج سپلیٹ ایسی کی انسٹالیشن کرنے آپ دیکھ رہے ہیں موسم تو پھنڈا ہے بٹ ایک کلائنڈ کے گھر پہ سپلیٹ ایسی انسٹال کرنے کے لیے بلائے جا رہا ہے ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ سپلیٹ ایسی کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے سپلیٹ ایسی کی انسٹالیشن کمپلیٹ انسٹالیشن دکھائیں گے کہ کیسے کی جاتی ہے تو آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو پھر بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ ابھی ملتے ہیں ساتھ میں رہے ہیں تو بیور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا روم ہے جہاں پھر بنے روم ہے جہاں پھر بنے روم ہے اسی فٹ کرنا ہے یہ ہماری ڈریل مشین ہے کٹ ہے باقی تیاری ہیں اور اپروکسیمیٹلی یہاں فٹنگ کیلئی بولا گیا ہے تو بیور آپ میرے ساتھ بنے رہے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کمپلیٹ ایسی کی انسٹالیشن کیسے کی جائے تو بیور جیسا کہ میں نے آپ کو بولا کہ آج ہم ہم سپلیٹ ایسی کی انسٹالیشن کرنے جا رہے ہیں یہ ہمارے کلائنٹ نے نئی پینلنگ کا کام کروایا یہ شت کا پینلنگ کا دیواروں کا سارا کروایا انہوں نے یہ ایسی کھول کے بلکہ میں نے ہی کھولا تھا پہلے بھی تو ایسی کھلوا کے رکھا ہوا ہے اب دوبارہ سے نئی انسٹالیشن ہونی ہے تو آپ دیکھیں یہ آئی ایک بی کا ایسی ہے ہمارا تو یہ اس کا پورا سسٹم کھول کے رکھا ہے ابھی تو میں نے یہ سٹینڈ پہ رکھا ہوا ہے اس کو لگانے کے لیے ہمیں تو بیور ہاں ہمیں اس ایسی کو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں فٹ کرنا ہے یہاں سینٹر کا پورشن دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس جگہ پہ فٹ کرنا ہے تو یہاں کی فٹنگ کے لیے ہمیں سامان چاہیے ڈرل مشن چاہیے پلاس پیچ کا شینی ہاں تھوڑی پچھتو ہے ہی ہمارے پاس ساری بیٹس بغیرہ بھی ہیں تو یہ سٹینڈ ہے سٹیبلائزر کا جو کہ سٹیبلائزر کو ہینک کرنے کے لیے لگے گا پھر ساتھ میں یہ ایسی کا سٹینڈ ہے جو ایسی کے لیے ہمیں لگے گا تو ایسی کی انسٹالیشن کے لیے یہ ضروری ہے ہی ہے ڈرل مشین باقی سارا سسٹم یہ ڈرل مشین ہے ہماری ہیمر ہے اس کے لیے یہ بیٹس بغیرہ وہاں ہول کرنے کے لیے تو فیلہ حال ہمارا یہ سارا سسٹم دیسی سسٹم بھی ساتھ میں ہے اور ٹیکنیکل بھی ہے تو آپ ہمارے سارا بنے رہے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں ٹیکنیکل dumb دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہنگر کسی کا ہنگر جو ہے ہنگر انڈور کا وہ فٹ ہے تو ہنگر تو فٹ ہو گیا لیکن ہنگر اور ہول جو ہے پاسیں باہر نکالنے کا ہول اور ہنگر یہ دونوں پیرلل نہیں ہیں یہاں سے یہاں آنا چاہیے تھا یہ ہول جو ہے اوپر ہے اس کے مقابلے میں اوپر ہے تو اگر یہ ہول اوپر ہو گا تو ہمارا پانی کی سلوپ یہاں ہوتی ہے یہاں سے اوپر نہیں جائے گی اور پھر بارٹر لیول پرابن ہو رہے گا اس لئے اب ہمیں اس ہول کو نیچے لانا ہے تو آپ دیکھیں میرے تو لے سکاں گیا میرے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ ہول جو ہے کہ پائپوں کا ہول یہ اس کے لیول میں ہونا چاہیے تو ابھی آپ دیکھو رہے ہیں کہ یہ اس کے لیول میں میں نے فٹ کر دیا ہے وہاں باہر سائٹ سے بھی پلین ہے تو ابھی میں آپ کے انڈور کو انسٹال کر رہا ہوں ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آج کا گام تھا انڈور جو انسٹال کرنا صدا پر میں نے ہیینگر لگایا اب تو جہاں کیا یہ کیسے لگایا جاتا اس کی مینٹھو بھول بنائیا پائپ میں واہر نکالنے کیلئے آپ نے اس کو بھی اپنے دیکھ رہے ہیں یہ اوپرسا اس کو میں نے نیچے شیفٹ کیا تو اب ہم اسی کو انڈور جو اسٹال کریں گے انڈور جو تو جیسے بھی میں سیر آپ دیکھ رہے ہیں میں ہوا ہوں انڈور جو اسٹال کریں گے پائکن کے لئے یہ بائل جو اوروں گنر کے لئے ہم چکے دارے ہیں یہ ناکھیں یہ پائکن کے ساتھ موجود ہیں اسی سو بھول کے بارے ہاں یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے یہ خوک یہ ایرو کا نشان جو ہے یہ ایرو کا نشان جو ہے یہ ایرو کا نشان بھی ایک اکوریٹ سینٹر میں بیٹھنے جائے اور یہاں سے یہ فٹ بیٹھ جانا چاہیے تو یہاں بھی اور یہاں بھی وہ ہول کا کوئی پارٹ نظر نہیں آنا چاہیے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ میں نے چاروں طرف سے فٹ کر دیا ویورز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں انڈور جونٹ ہمارا انسٹال ہو چکا ہے انڈور جونٹ ہم نے فٹ کر دیا اب آپ کو دکھائیں گے کہ اوٹ ڈور کی اور انڈور کی پائپیں کیسے آپس میں جوڑ ہیں تو بیور جیسا کہ آپے جائیں گے کہ ہمارے انڈوریز کیyyhe 2 پاک آئیا ہیں اور دونوں پاک آئیس منئند مراجزوںmi ان میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہیک لیئر بھی بنے ہوئے are جس میں بھی بنا ہے اس پاک میں بھی لیئر بنا ہوئے تو میں آپ کو دیکھاؤں گا کہ اس کو ہم نے آپس میں جوڑنا ہے یہیٹھا ہے آپ دیکھا رہے ہوں گے یہ لیئر ہے اس کا خیر ہاتھ تو گندے ہوتے ہی ہیں کام میں دونوں پلیئر ہیں تو ابھی میں دکھاؤں گا آپ کو ان دونوں پلیئروں کو پہلے ہاتھ سے ہم جوڑ لیں گے اور پائپوں کو سکریو رنچ کی مدد سے سکریو رنچ کی مدد سے ان کو آپس میں جوڑنا ہے تو اس طرح کے دو سکریو رنچ یہ سکریو رنچیں ارجسٹیبل ہوتے ہیں یہ سکریو رنچ ہے اس لیے ان کو سکریو رنچ کھا جاتا ہے تو یہ ارجسٹیبل ہے جس مرضی سائد میں اس کو ارجسٹ کر سکتا ہے تو اس طرح کے دو رنچ چاہیے دو لگانے کے بھی ابھی میں آپ کو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس فلیئر کے اوپر میں نے یہ فلیئر نٹ چڑھا دیا ہے اس کو فلیئر نٹ اور اس کو فلیئر کہتے ہیں یہ جو اندر کا ہے چوڑی والا تو اس کے پائپ کے آگے جو کیب بنای جاتی ہے لائک دس تو اس کو بھی ہم فلیئر ہی بولتے ہیں یہ ارجسٹیبل کیب جو بنتی ہے یہ تو اس کو بھی فلیئر ہی بولتے ہیں تو یہ میں نے تو دوستو یہ ہم ہاف کے کالر کو ہاف کے نٹ پر چڑھا لیں گے تو ہاف والی پائپ کو ہم اس طرح سے فٹ کر رہے ہیں یہ تو اب کوارٹر والی کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہ دونوں ہی پائپوں کوارٹر کی اور ہاف کی دونوں جوڑ دی ہیں اب ان کو یہاں سے قبر کریں گے تاکہ اس پائپ کو پسینہ نہ آئے اور یہاں پانی ٹکٹا نہ رہے تو اس کے لئے تو خیر میں نے ایکسٹر سلیو ہوگی ابھی میں آپ کو بیورد جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہمارا آؤڈ ڈور جونٹ ایزی فٹڈ ہے اور لیڈی فٹڈ ہے کیونکہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو بھولا تھا کہ یہ رینسٹال ہو رہا ہے تو یہاں پائپیں لگی ہوئی ہیں اور لیڈی پائپیں فٹ ہیں اگر نہ ہو تو وہ تو آپ دیکھ ہی پا رہے ہوں گے کہ ہاف کے ساتھ ہاف اور کوارٹر کے ساتھ کوارٹر کو فلیر کو لگانا ہے تو اب ہم آپ کو یہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس کی گیس لا کھولا جائے تو بیورد میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ جو ہم نے نیچے سے باہر لائی ہے انڈور کی باہر آئی یہ تو یہ آؤڈ ڈور کے ساتھ ہم نے یہاں کنیٹ کرنی ہے ایک طرف ریڈ اور ایک طرف بلی والی اور تھرڈ والی جو ہے یہ گرین والی یہ ارثین کی ہے اس کو ہم نے سپریٹلی یہاں لگا دینا ہے تو یہ دونوں کریں گے سیکنڈلی رینچ دینا بیٹا سیکنڈلی یہ دونوں فلیر نٹ کھولے جائیں گے تو فلیر نٹ کھول کے ہاں تو بیورد یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو اس کو سکریو رینچ کی مدد سے ہم کھول لیں گے پھر یہ بھی کھول لیں گے کیونکہ ویڈیو میں خود ہی بنا رہا ہوں اس لئے تھوڑا سا کیمرہ ہل رہا ہے تو آپ بنے رہے ہیں میرے ساتھ یہ دیکھیں اس کے اندر ان سائیڈ میں ایک لاک نٹ ہوتا ہے جسے اس کو لاک کیا ہوا ہے اس میں بھی اس میں بھی اور اب اس کو کھولنے کے لئے ہمارے بس ایک الکی ہوتی ہے میں آپ کو دکھاؤں گا ان نٹ کو کھولنے کے لئے یہ لاک جو ہیں ان کو کھولنے کے لئے یہ الکی ہوتی ہے یہ الکی ہے ہر ایک لاک کے حساب سے اپنے اپنی ہیں کسی میں پانچ نمبر ہے کسی میں چار نمبر کسی میں دو نمبر خیر اسی میں تو چار پانچ اور چھے ہی لگتی ہے تو یہاں پہلے وائرنگ فٹ کریں گے اور پھر ہم گیس ان لار کریں گے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب بھی یہاں پارک ہوتا ہے لوس کنیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے کنیکشن جب بھی لگائیں اچھی طرح مضبوط کر کر لگائیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے یہ دونوں ہی سکریو ٹائٹ کر دیا اچھے سے ہم نے کنیکشن بھی دے دیا کنیکشن کے بعد پائپیں بھی لگا دیا اور اب یہ لاک کھولنے والے گیس کا یہ میں نے کھول دیا یہ لاک آن کر کے یہ والا بھی آن کر دیا گیس اس میں ہم نے لک کی ہوئی تھی تو جو اس کی اپنے گیس تھی وہ ہم نے اس میں لک رکھی ہے یہ کھول دیا اس کی طرح سے ٹائٹ کر لیں تاکہ کوئی لیکیج نہ رہ جائے تو اس میں تو خیر لیکیج نہیں ہے جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں روہ سے ٹائٹ کرنے والے میں ہم نے اس میں لکھا ہے روہ سے ٹائٹ کرنے والے میں آئر فور ون زیرو اس کا سائز کھوڑا مصر سے بڑا ہوتا ہے تو کھوٹر کے سائز سے ایک سار ہمارے پاس چارجنگ لائنیں ہوتی ہیں وہ کھوٹر کے سائز والی ہوتی ہیں اس سے تھوڑا سا بڑا رہتا ہے اس چیز کا دعا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہاں اپروکسیمیٹلی چار بجے آئے تھے چار بائے سے لے کے اس وقت سات بجگے ہیں اندیرہ بھی ہو گیا ہی درودہ یہ تو لائٹ ہے لائٹ کے علاوہ دیکھیں گے تو ہر طرف اندیرہ نظر آ رہا ہے تو ابھی تک ہم نے یہ فٹ کر دیا ہے انڈورجونل فٹ کر دیا دیر تو اس وقت سے لگی کہ ایک ایک پوائنٹ آپ کو ساتھ ساتھ بتانا ہوتا ہے ایک ایک پوائنٹ کے بارے میں نالج دینی ہوتی ہے آئی ایپی کا ایسی ہے آئی ایسی ہے آئر فور ون زیرو جیسے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں آئر فور ون زیرو ریکریج رینٹ ایکو فرنڈلی ارتھ فرنڈلی تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ لائک کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کے انڈ میں جب یہ ویڈیو ختم ہو جائے گی لنک کو دبا کے آپ ہماری دوسری ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور اپنے جو ویچار ہیں وہ ہمیں ساتھ ساتھ آگاہ کرتے ہیں کومنٹ میں بیجیں جب آپ اپنے ویچار کومنٹ میں لگیں گے تو میں آپ کو ضرور جواب دوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تو دوستو آگے میں نے لنک ڈال رکھا ہے تو لنک پہ کلک کر کے میری نیکسٹ ویڈیو دیکھیں ملتے ہیں بای